اسلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں میں ہوں سلمان ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی ایس ورڈ دوستو آج کا ویڈیو جو ہے وہ بیماری کو لے کے آج کل کتنی ساری بیمارییں چل رہی ہیں یا پھر کتنی بھی پرانی سے پرانی بیماری ہو اس کا علاج آج ہم بتائیں گے روحانی علاج ایک وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے پر اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں آج جتنی بھی کالس آئیں آپ لوگ مجھے اتنا سارا پیار کرتے ہیں مجھے یقین بھی نہیں ہو رہا ہے کہ اتنا سارا اتنے لوگ اتنی ساری دعائیں دیتے ہیں مجھے آپ لوگوں کو دل سے شکریہ آئیے ہم سب لوگ مل کر اس دنیا کے سبی لوگوں کے لئے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ یا میرے مولا ہے یا میرے رحیم و کریم یا میرے غفر و رحیم اس دنیا میں جتنے بھی لوگ بھوکے ان کو کھانا تھے جو لوگ پیاسے ان کو پانی تھے جو لوگ بھی روزگار ہیں ان کو روزگار تھے جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر یا اللہ جتنے بھی لوگوں کی جتنی بھی نیک اور جائز دعائیں ہیں سب کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما آمین اللہم آمین تو آئیے دوستو آج کا وظیفہ شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمیں سپورٹ کیجئے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے اتنا سارا پیار کرتے ہو ہماری چینل پر اتنے بیوز آتے ہیں اگر جتنے بیوز آتے ہیں اتنے اگر لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ہمیں بہت دی زیادہ سپورٹ مل جائے گی تو آپ لوگوں سے گزارش ہے دل سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو نیچے ریٹ کلر کے سبسکرائب کا جو لکھ کے آرہا وہاں پہ کلک کر کے ہماری چینل کو ابھی سبسکرائب کریں تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا وظیفہ تو آج کے وظیفے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے اول آخر دروشریف یعنی کہ ایک بار شروع میں دروشریف اور ایک بار لاسٹ میں دروشریف اگر آپ کے دروشریف یاد نہیں ہے کوئی بھی دروشریف پڑھ لیجئے تو چلے گا اگر آپ کے دروشریف یاد نہیں ہے تو خلیص صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لیجئے گا تو جب آپ یہ پڑھ لیں اول آخر دروشریف تو جب آپ خانہ کھانے کے لئے بیٹھیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر لیجئے اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے ہرنے والے پہ جب آپ خانہ کھاتے ہو تو ہرنے والے پہ یا واجدو دھیان سے سن لیجئے اسکرین پہ دیکھ لیجئے یا واجدو آپ کو یہ ہرنے والے پہ جب آپ کھانا کھاتے ہوں ہرنے والے پہ پڑھنا ہے آپ کو یا واجدو یا واجدو یا واجدو دھیان سے سن لیے میں آپ کو بہت پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ہرنے والے پہ آپ اگر یہ پڑھنے کی عادت ڈال لیں گے بسم اللہ کر کے ہی کھانا کھائی اگر آپ بسم اللہ نہیں کرتے ہیں تو وہ خانا شیطان کے پیٹو میں جاتا ہے بسم اللہ کر لیں گے تو وہ آپ کے پیٹ میں جائے گا تو یہ آپ واجدوں کا ذکر کرتے رہی ہے ہر نوالے پہ تو آپ کو کسی بھی طریقے کی پرشانی ہوگی سب ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ یہ کھانا آپ کے پیٹ میں نور بن کے جائے گا اور ساری بھی ماریوں کو دور کر دے گا تو دوستو مجھے امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گا اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹس میں پوچھ لیجئے گا اور ہمارے لئے دعا کیجئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ہمیں دعا کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ہوں سلمان ملک اللہ حافظ